بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ درود پاک پہلی جئے اللہمان صلی اللہ محمد وعالی محمد حدایت اسلامی سٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم فرمان مولا علی علیہ السلام بدبخت ہے وہ جو اپنے حال پر مغرور ہو اور فضول امیدوں کے دھوکے میں پڑا رہے وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جس کو کمینوں یا بخیلوں کی طرف حاجت ہو فضول شکوک سے اپنے یقین کو خراب کرنا بدبختی کی دلیل ہے بدکار کھلم کھلا بے حیائی کرتا ہے بدکار آدمی گویا کے دوزک کا ایک ٹکڑا ہے بڑھاپا موت کا قاسد ہے اور کرم آلہ درجے کا رحم ہے اگر پہلی عمر غفلت میں گزاری تو جب موت نزدیک آ جائے یعنی بڑھاپا تو اس وقت ضرور نے کام کیا کر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بہادروں کی بہادری ظاہر ہوتی ہے عورت کی پاک دامنی اس کے شوہر کی خوشی کا موجب اور اس کے حسن کے باقی رہنے کا باعث ہے متقی اور پرہزگاروں میں تین اصاف ہوتے ہیں ایک نیک کاموں کی ہدایت دو فساد سے پرہز تین آخرت کی اصلاح اور دوستی کی فکر و حرص ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیڑا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جنن کی قدر کرو کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ پرہزگار وہ ہے جو خود غرضی سے زیادہ دور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ سیدھی رہ پر چلتا ہے اور جو سیدھی رہ پر چلتا ہے وہ نجات پاتا ہے جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ کامل درجے کا پرہزگار ہو جاتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر پرہزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں سے بچائے رکھتا ہے جو شخص پرہزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا کے کام سمار دیتا ہے متقی خوشخالی میں شکر گزار اور تکلیف میں سابر رہتا ہے متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے اور پاک وہ ہے جو عیبوں سے پاک ہو جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے جو شخص تکبر اور بڑائی اختیار کرتا ہے لوگ اس سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے بھروسے پر مغرور ہو جاتا ہے وہ ذلت اٹھاتا ہے جو شخص تکبر کا جامعہ اڑتا ہے وہ فضل ربی اور شلافت آدمیت کا لباز اتار دیتا ہے تکبر اور حسد شیطان کے جال اور پھندے ہیں تکبر ایک ہلاک کرنے والی خسلت ہے جو اسے اختیار کرتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا خیال کرے خوشی ہے اس شخص کے لیے جو غرور اور تکبر کی محلق اور قاتل بیماری سے ہلاک نہ ہو تکبر گناہوں میں پڑھنے کا باعث ہے اہلِ دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دو چیزوں سے حکم ہو چکا ہے ایک بدبختی اور شکاوت دو فنہ اور ہلاکت بے شک سب سے زیادہ خوش ہو عیش وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت پرسکون اور خوش رہتا ہے تقدیر پر راضی رہنے پر غم دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنی بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے موسیقا